دوستو آج آپ کے لئے ایک ایسی ریمیڈی لے کر آئی ہوں جو آپ کی پیٹ سے جڑی ہوئی ساری بیماریوں کو دور کرے گا چاہے قبض کی سمسیاں ہو چاہے بواسیر کی سمسیاں ہو چاہے جوائنٹ پین کی سمسیاں ہو یا پیٹ میں بہت زیادہ گرمی ہو گئی ہے بہت زیادہ جلن ہو رہی ہے یا پھر بہت زیادہ کھٹی ڈکار کھانا حضم نہ ہونے کی پریشانی ہو یہ ساری پریشانیاں دور ہوں گی آج میں آپ کو یہاں پر بتانے والی ہوں گرمی کے موسم کا امرت جس کا آئیوروید میں بہت زیادہ مہتو ہے دوستو اور یہ چیز جو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں دوستو یہ ہے گوند کتیرہ خاص کر گرمی کے موسم میں اس کا سیون کیا جاتا ہے ہمارے پیٹ میں تھنڈک دیتا ہے گرمی کے موسم میں یہ ہمیں لو سے بچاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بہت سے آئیورویدک مہتو بھی ہیں دوستو یا دی گوند کتیرے کا آپ سیون کرتے ہیں نا لمبے سمیں تک جواں بنے رہیں گے آپ کی توجہ سمندھی کئی بیماریاں دور ہوں گی شاریری کمزوری کو دور کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یورینری انفیکشن کو ٹھیک کرنے میں بھی گوند کتیرہ بہت فائدے مند ہوتا ہے انٹی ایچنگ ہوتا ہے اسے کھانے سے لمبے سمیں تک چہرے پر جھوریاں نہیں آتی عمر کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے سواست کے ساتھ ہی ساتھ ہماری بیوٹی کے لیے ہمارے سوندری کے لیے بھی بہت فائدے مند ہوتا ہے گوند کتیرہ ہماری شاریری کمزوری کو دور کرتا ہے جنہیں پیریٹس کے ان ریگولر پیریڈ ہے سمیں پہ پیریڈ نہیں آتا ہے انہیں بھی گوند کتیرے کا سیون کرنا چاہیے کیسے کرنا ہے چلیے دیکھتے ہیں تو اس طرح سے آپ کو کسی بھی پنساری کی دکان میں کرنا دکان میں گوند کتیرہ مل جائے گا اسے گوند کتیرے کے نام سے ہی جانا جاتا ہے کچھ اس طرح کا ہوتا ہے جسے ہم لوگ رات بھر پانی میں فلا کر رکھتے ہیں پانس سے چھے ٹکڑے یدی آپ پانی میں فلا کر رکھیں گے رات بھر بھیگا کر رکھیں گے صبح اٹھیں گے نا دوستوں تو آپ دیکھیں گے یہ جو کٹورہ ہے پورا کا پورا گوند کتیرے سے بھر جائے گا یہ اپنے آکار سے چار گونہ زیادہ ہو جاتا ہے یہاں پر میں نے آپ کو اس کٹوری میں اتنا گوند کتیرہ دکھایا ہے دوستوں آپ کو اس کٹوری کو پورا پانی سے بھر دینا ہے کم سے کم پانس سے چھے گھنٹے ویسے آپ رات بھر رکھیں گے تو زیادہ اچھا ہے زیادہ اچھی طرح سے یہ سوفٹ ہوگا اس میں گھٹانے نہیں رہیں گی گھٹلیاں نہیں آنے پائیں گی بلکل برف کے کرسٹل کے جیسا آئیس کرسٹل کے جیسا یہ ہو جاتا ہے کھانے میں کوئی ایسا نہیں کہ کھٹا میٹھا ہوتا ہے کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے پرنتو ہمارے سہت کے لیے بہت ہی زیادہ فائدے مند ہوتا ہے کونسٹی پیشن کو دور کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کبھی اُلٹی دست کی پریشانی ہے اس کے لیے بہت فائدے مند ہے دوستوں اور اس میں پروٹین ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دوستوں ہمارے پیٹ کو تھنڈک دیتا ہے کئی طریقے سے اس کا سیون کر سکتے ہیں آگے ویڈیو میں بتاؤں گی دوستوں کی کیسے کیسے سیون کرنا ہے رات بھر اسے پانی میں بھگا کر رکھا تھا صبح اٹھ کر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈھاک کر رکھنا ہے کور کر کے رکھیں بلکل جیسے برف کے ٹکڑے دکھ رہے ہیں کچھ کچھ گون کتیرے تھوڑے سے لال سا ٹکڑا تھا ان میں اس لئے فلنے کے بعد آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا کہیں کہیں پر تو آپ چاہیں تو اچھی دکان سے لے بلکل سفید گون کتیرہ بھی ملتا ہے یہ دیکھیں تو اس طرح سے بلکل برف جیسا دیکھ رہا اب اس میں پانی بھرا ہوا اب اسے آپ کو چھان لینا ہے تاکہ اس کا جو پانی ہے وہ الگ ہو جائے جتنے پانی کو ایبزورپ کرنا تھا گون کتیرے نے اپنے آپ میں سوک لیا باقی پانی کو ہٹا دیں اور اس گون کتیرے کو آپ دودھ کے ساتھ لے سکتے ہیں گرمی کا موسم ہے تو تھنڈے دودھ کے ساتھ یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے آپ چاہیں تو تھنڈے دودھ میں ایک چمچ کوئی گلاب کا شربت روح ابزہ جو بھی شربت آپ کو پسند ہے آپ ڈال سکتے ہیں آپ کوئی سا ملک شیک بناتے ہیں آپ اس میں اسے ڈال سکتے ہیں آپ آم کا شربت بناتے ہیں مینگو جوز بناتے ہیں مینگو شیک بناتے ہیں اس میں بھی آپ اس گوند کتیرے کو ڈال دیں بہت ہی زیادہ سوادیسٹ لگتا ہے اور ہمارے سہت اور سواس کے لیے بہت فائدے مند ہے بھرپور ماترہ میں پروٹین ہوتا ہے پیٹ کی جلن کو شانت کرتا ہے اور جنہیں بواسیر ہیں دوستو انہیں گوند کتیرے کا سیون گرمی کے موسم میں تو جرور کرنا چاہیے کیونکہ کونسٹی پیشن ہونے نہیں دیتا ہے اور پیٹ سے جڑی ہوئی ساری بیماریاں چاہے گیس کی پریشانی ہو چاہے بھوک نہ لگنے کی پریشانی ہو یا پھر موٹاپے کی پریشانی ہو بھرپور ماترہ میں فائبر ہوتا ہے اسے لینے سے لمبے سمیت تک پیٹ بھرا رہتا ہے جنہیں وزن کم کرنا ہے انہیں بھی گوند کتیرے کا سیون جرور کرنا چاہیے تو اس طرح سے میں نے اس سے چھان لیا ہے باقی بھی جو کٹوری میں اسے میں چھان لوں گی پانی کو بلکل الگ ہٹا دوں گی یہ دیکھیں تو چھنی میں سے سارا گوند کتیرہ الگ کر لیا ہے پانی کو الگ ہٹا کر رکھ دیا ہے دودھ کے ساتھ لے سکتے ہیں ملک شیک بنا سکتے ہیں بہت سے لوگوں کو تھنڈے دودھ میں نہیں پسند ہے وہ چاہے تو ہلکے گنگنے دودھ میں بھی ڈال کر اسے پی سکتے ہیں ابھی ویڈیو میں بتاؤں گی دوستوں آپ کہہ سکتے ہیں یہ گرمی کے موسم کا امرت ہے شریر میں طاقت آئے گی فورتی چوستی آئے گی دوستوں اور ساتھ ہی ساتھ اسے پینے کے بعد آپ انرجیٹک فیل کریں گے آپ چاہے تو روج بھی اسے پی سکتے ہیں بچوں کو دے سکتے ہیں بڑوں کو دے سکتے ہیں گھر میں کوئی بزرگ ویکتی ہے آپ انہیں بھی اسے دے سکتے ہیں دوستوں جوائنٹ پین سے ارام ملے گا چاہے جوڑوں کا درد ہو گھٹنے کا درد ہو کمر کا درد ہو یا ماس پیشیوں میں کھچاؤ ہو کیونکہ اس میں بھرپور ماترہ میں کیلشیم ہوتا ہے کیلشیم کی کمی کو پورا کرتا ہے اور ہمیں گٹھیا ارثرائٹی سے بھی ارام دلاتا ہے تو یہاں بھی میں آپ کو دودھ کے ساتھ بتاؤں گی دودھ کے ساتھ جب آپ اسے لے رہے ہیں دوستوں خاص کر گرمی کے موسم میں تو آپ اس میں مشری کا پریوک کریں ٹھنڈ کے موسم میں یدی لے رہے ہیں تو گرم دودھ میں لیں تب آپ اسے میٹھا کرنے کے لئے گڑ ڈالیں اور گرمی کے موسم میں مشری یہاں پر میں نے دھاگے والی کھڑی مشری کا استعمال کیا ہے مشری بھی ہمارے شریر کو ٹھنڈک دیتی ہے ہمارے ہاتھ پیر کی جلن کو شانت کرتی ہے مشری جو ہوتی دوستوں ہمارے ہیموگلوبین لیول کو بڑھاتی ہے جو لوگ انیمک ہیں انہیں بھی مشری کا سیون جرور کرنا چاہیے تو یہاں پر میں آپ کو جو دودھ کے ساتھ گوند کتیرے کا سیون بتا رہی ہوں دودھ کو میٹھا کرنے کے لئے یہاں پر میں لوں گی ایک بڑا چمچ مشری کا پاوڈر کھڑی مشری کو آپ ہلکا سا کرش کر لیں کوٹ لیں تاکہ جلدی سے دودھ میں ڈیزولو ہو جائے تو میں نے بھی یہاں پر مشری کو کوٹ لیا ہے ایک بڑا چمچ بھر کر میں نے گلاس میں ڈال دیا ہے اب اس گلاس کے اوپر آپ کو ڈالنا ہے گوند کتیرہ جسے میں نے رات بھر پانی میں بھگایا تھا اور اچھا کم سے کم آٹھ سات آٹھ چمچ آپ گوند کتیرہ ڈال سکتے ہیں تو مشری یادی آپ بہت زیادی ڈائیبیٹک پیشنٹ ہے دوستوں آپ اسے جرور لیں ہڈیوں کے درد سے آپ کو چھٹکارہ ملے گا جوڑوں کی مضبوطی کے لیے اس کا سیون بہت ہی زیادہ فائدے مند ہوتا ہے اور دودھ کے ساتھ اسے آپ پییں گے نا دوستوں تو شریر میں آپ کی تازگی آئے گی آپ کو نین بھی اچھی آئے گی نیند اچھی گہری آتی ہے لمبے سمیں تک جوہ بنے رہنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا سیون جرور کریں گرمی کے موسم میں جو لو چلتی ہے اس سے بھی آپ کا بچا ہوگا آپ کی ایمنیٹی بڑھے گی آپ کا سٹیمینا بڑھے گا اور ساتھ ہی ساتھ بیماریوں سے لڑنے کی طاقت آئے گی آپ کے لنگز کے لیے بہت فائدے مند ہے دوستوں کیونکہ گرمی کے موسم میں ہمیں کچھ تھنڈی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ دیکھیں ایک گلاس بھر کر دودھ لیا ہے اس میں چار سے پانچ چمچ میں نے گوند کتیرے کی ڈالی ہے ایک چمچ مشری ڈالا ہے اور بس ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور تھنڈا تھنڈا آپ اسے پیئیں یہ بہت ہی زیادہ فائدے مند ہوتا ہے دوستوں ہمارے شریر کے لیے اس کا سیون آپ جرور کریں کسی بھی کرانہ دکان میں یا پھر آن لائن بھی آپ کو مل جائے گا ایک آپ کہہ سکتے ہیں پیشنٹ ہیں وہ بھی اس کا سیون کر سکتے ہیں وہ مشری نہ ڈالے اور باقی گوند کتیرے کا سیون جرور کریں دوستوں یہ اتنا زیادہ فائدے مند ہے اپنے روز کے روٹین میں اسے شامل کریں چار پانچ بچے جب ہمیں بھوک لگتی ہے ایک گلاس تھنڈے دودھ میں ڈال کر آپ اسے لیں باقی کا گوند کتیرہ جو کٹوری میں رکھا ہے دوستوں اسے میں ساتھ ہی ساتھ میرے چینل شکھاس کی چند کو سبسکرائب جرور کریں جو لوگ میرے چینل پر پہلی بار آ رہے ہیں وہ شکھاس کی چند چینل کو سبسکرائب